موسیقی قتل حسین اصل میں مرگ یدید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ناظرین آج ہم موجود ہیں گجرات کا نوہی قصبہ کنجا میں جہاں پر لنگر حسینی کی ایک اعلیٰ مسائل قائم کی ہے رہنما مسلم لی کاف چودری ساجد دلشاد نے جنہوں نے ایک منفرد انداز اپنایا ہے کہ یکم محرم سے لے کر آج دسویں محرم تک سوشل میڈیا پر ایک بقاعدہ کمپین چلائی گی تھی عوام کو دعوت دینے کے لیے اس میں آج دسویں محرم کے دن صبح چھ بجے حلوہ پوری سے آغاز کر دیا گیا جو رات بارہ بجے تک جاری رہا گیا جس میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی ہے بتاتا چلو اس میں کہ صرف کنجا کے لوگ نے ارد گرد کے اور زلہ گجرات کے کئی علاقوں سے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں جن میں سیاسی سماجی افراد بھی اس میں شرکت کرتے ہیں مزید جانے گے چودری ساجد دلشاد سے کہ انہوں نے یہ کب سے شروع کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من صلی اللہ محمد انوال محمد یہ جو مہراجی یہ سلسلہ نیاز کا نیاز حسین یہ تقریبا آج سے تیس پینتیس سال پہلے ہمارے بزرگوں نے اس کو شروع کیا اور ہم اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور آج یہ الحمدللہ ایک ڈسٹر گجرات کی سب سے بڑی نیاز حسین کے نام سے ہم اس کو کہتے ہیں اور یہ ہے بھی اور یہ صرف یہ ہے کہ یہ کسی فقہ کا کسی مسلک کا کسی چیز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف اور صرف ایک نیاز حسین ہے اور آج کا دن جو ہے وہ ہم بڑی عقیدت سے مناتے ہیں اور ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کا جو دن ہے جس نے روزہ رکھا ہے ان کی یاد میں وہ آئے ہمارے ساتھ افتاری کرے جس نے ان کے دن کے حوالے سے جنہوں نے فقہ کیا ہے ابھی ٹائم ہونے والا ہے ہم ان کے انتظار میں وہ آئیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے مہمان نوازی کر رہے ہیں اور یہ امام حسین کی جو نیاز ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی حسیت اور اپنی اوقات سے بڑھ کر اس کو کرتے ہیں اور اس کا سٹارٹ صبح انشاءاللہ ہم کرتے ہیں جس ساڑھے پونچ بجے فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم ناشتے کی طرف لے جاتے ہیں اس میں ہمارا مینی ہوتا ہے علوہ پوری چنے اور بڑے ہم خود خدمت کرتے ہیں لوگوں سے یہ مزدور ہم نہیں لگاتے اس کے بعد پھر یہ ہمارا دوپیر کا کھانا بھی سٹارٹ ہے دیکھیں آپ نے لوگ کھا رہے ہیں اس میں ہمارا مینی ہو ہیں مٹن چکن بیف زردہ پلاو جو بھی ٹن پیک وغیرہ اور یہ ہماری میں سمجھتا ہوں کہ مولا حسین ہماری یہ نیاز قبول کر لیں اور ایک بندہ بھی ہمارا مولا کا مہمان ہم پہ راضی ہو کے چلا گیا تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری یہ جتنی بھی محنت ہی وہ ہماری پوری ہو گئی اور انشاءاللہ ہمارا ایک ٹیم نیٹورک ہے میرے بھائی ہیں میرے بانجی ہیں بتیجی ہیں میرے یہ دوست میرے ساتھ کھڑے ہیں یہ سارا ہم مل جل کے ایک محنت کرتے ہیں کہ اس کو اچھے طریقے سے جتنا بھی اس کو اچھے طریقے سے ہم کر سکیں اور انشاءاللہ مولا پہنیٹن پاک کے صدقے مجھے اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ امید ہے کہ آج ہمارا تقریباً یہ دو سو دیکھ کے قریب ہمارا نیاز کا پروگرام تھا اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلی دفعہ اس کو ڈبل کریں بہت شکریہ ایک سب ایک پتائیں یہ ہے کہ عبام جو اتنی تل دور سے آرہے ہیں ہم نے دیکھا بھی یہ بہت شکریہ یہ کتنے لوگ جو ہیں سے کھانا کھا سکتے ہیں دیکھیں یہ ہم نے جو کھانے کا کھانے کا کھانے کا وہ تو مارا تقریباً پانچ سے چھے ازار بندے کا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ مارے پاس دکان ہیں ہمارے یا اپنے کزن ہیں ان کی دکان بھی ہے جو بھی مٹیریل ہمیں چاہیے جتھے ہیں ہم تو ہم اس کو بند نہیں کرتے جب تک مہمان آتے جاتے ہیں ہم اس کو پکاتے جاتے ہیں ہماری ایک ٹیم ہے ہم نے وہ آئر کی ہوئی ہے گجنہ والا سے جو پکوائی کا کام کرتے ہیں تو بارہ چودہ لوگ وہ آئے ہوئے ہیں سب کچھ تیار پڑا ہے جون جو لوگ آ رہے ہیں ساتھ ساتھ تیار ہو رہے ہیں اور فریش ہم ان کو دے رہے ہیں اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ یہ پورا مہینہ آتے جائیں اور ہم اس کو بند نہ کریں اچھا ایک چوتہ بہت سوال یہ ہے کہ آپ یہ کتنا پیسہ آپ انویسٹ کرتے ہیں دیکھیں جی اس میں پیسے کی تو جو بات ہے نا وہ کوئی نہیں ہے ہم نے کبھی اصحاب نہیں کیا ہم جتنے بھی یہ تین بھائی ہیں کبھی بھی ہم نے ہماری جیب ایک ہے ہمارا سب کچھ ایک ہے جب بھی جس کے سامنے جو خرچہ آتا ہے وہ اپنی جیب سے نکال کے دے دیتا ہے اور یہ میں آپ کو الفن بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کبھی اصحاب نہیں ہمارے پر کسی بندے کا باہر کے بندے کا یا کوئی فنڈ یا کوئی بندہ ایک پیسہ بھی ہم اپنے اوپر آرام سمجھتے ہیں اور اللہ ہماری یہ قبول ہی نہ کرے اگر ہم کسی سے ایک پیسہ بھی لیں ہر لمحہ ہر خبر شان سے موسیقی